موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل رحمود انساری صاحب مہمان خصوصی شیخ اخیل احمد صاحب پروفیسر فاروق بخشی صاحب ابو سعید احمد صاحب شجاد علی شجی صاحب ڈاکٹر افتخار صاحب افتخار شریف صاحب ڈاکٹر چجاد علی راشی صاحب خالد شہباز صاحب مرکز نگاہ فازل حسین پرویس صاحب اگر میں یہاں شہنشاہ زرافت کا نام نلوں تو بہت ہی وہ رہے گی پروفیسر ڈاکٹر پدمشری مشتبہ حسین صاحب یہاں ہال میں جو لوگ موجود ہیں جی تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کا نام لوں لیکن مجبوری ہے تو تمام خواتینوں حضرات کی خدمت میں میں اپنا سلام ارز کرتی ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محفل جس انداز سے سجائی گئی ہے اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر حدرباد کے لیے اور عدب دوستوں کے لیے عدب نوازوں کے لیے عدب سرپرستوں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے اور اگر آپ میری جگہ آ کر سوچیں تو آپ سوچئے کہ میں تو خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں کیونکہ پڑھنا پڑھانا ایک الگ چیز ہے لیکن عملی زندگی میں اس کا استعمال ایک دوسری چیز ہے ہر سال مختلف جامعات سے کئی طالب علم ڈگری لے کر نکلتے ہیں لیکن کوئی ایک نکلتا ہے جو پرویز جیسا ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرویز کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا اور میں ایک ایسے ہیرے سے واقف ہو سکی جو اپنی دمک صرف حیدرباد نہیں بلکہ بین اللہ خوامی سطح پر تسلیم کروا رہا ہے صحافت پرویز نے اپنے پی ایٹی کے مخیالے میں صحیفہ اور صحافت سے بات شروع کی اور بتایا کہ صحافت کیا ہوتی ہے اس کا تو یہاں موقع نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ صحافت بہت عظیم ستون ہے لیکن اس کی آج جس طرح سے رسوائی عمل میں آ رہی ہے اس کی جانب فارغ بخشی صاحب نے آپ کی توجہ مبزول کرائی ہے صحافت باعث افتخار کے بجائے باعث رسوائی بن رہی ہے اور اس ہم ابھی انہوں نے کہا کہ ہماری جو جنگ آزادی تھی اس میں زمیندار کا حوالہ دیا محمد علی جوہر کا دیا اور بہت سارے صحافیوں کے نام لیے لیکن اس دور کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس وقت سچائی بڑی اہم بھی تھی اور رائج بھی تھی اور آج وہی سچائی جیسے کہا گیا ہے کہ جھوٹ کے لبادے میں ہیں اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں جڑی ہوئی ہے ایسے میں بیس سال سے گواہ کا اداریا سچ تو مگر کہنے دو کے ساتھ چل رہا ہے اور آج 2017 کے جو اداریے ہیں ان کو سچ ہی تو ہے کہ نام سے پیش کیا جا رہا ہے صحافت میں سچ کو پیش کرنا جو اشیر لانے سے کم نہیں ہے اور یہ کام کرتے ہوئے عوام کی توجہ عوام کی دلچسپی اور اپنے اغبار کی مقبولیت کو تھامے رکھنا یہ اسی سے ممکن ہے جو زبان و بیان پر پوری دسترس رکھتا ہو اگر آپ فازل کے اداریوں کو دیکھیں تو ان میں خوص خزا کے رنگ آپ کو نظر آتے ہیں کبھی وہ سماجی مسائل پر اظہار خیال کرتے ہیں کبھی تہذیبی اناثر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کبھی مذہبی نظریات پیش کرتے ہیں اور کبھی آج کل کا جو اثری منظر نامہ ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ایسا مختلف موضوعات پر ماہرانہ انداز سے اظہار خیال کرنا ہر ایک خلمکار کے بس کی بات نہیں ہوتی ہم یہاں اس کتاب میں بیانوں اداریے پیش کیے گئے ہیں کیونکہ یہ انتخاب ہے اگر ہر مہینے میں چار اداریے ہر سال میں ارتالیس اور پھر اگر بیس سال کی بات یا اگر پانس سال کی بات لی جائے تو بہت سارے ہو جاتے ہیں ان میں سے انتخاب کو پیش کیا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سیاست پر بھی پوری گرفت رکھتے ہیں اس کی بھی اکاسی کرتے ہیں سماجیات کا بھی ان کو پورا درس ہے اور اس کی طرف چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ بتاتے ہیں اسکول یہاں فخر الدین صاحب موجود ہیں مدارس چلاتے ہیں تو انہوں نے ایک اسکول کے بارے میں بتایا ہے کہ میں اس اسکول میں یہ عام طور پر کہتے ہیں کہ میں مدارس کو جب جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ انتظامیاں اگر سالح معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے تو اس کا اگر تعلیمی حساب سے وہاں کچھ کم میار بھی ہو تو وہاں طالب علموں کو جانا چاہیے لیکن بتاتے ہیں کہ ایک مشہور و معروف ادارے میں جب یہ پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ ان کی جان پہچان کے ایک طالب علم کو وہاں شریک کیا جائے اور ان کے ذہن پر ان کا بڑا خوشگوار تاثر تھا لیکن جب وہاں پہنچے اور انہیں پتا چلا کہ جو اس کے کرتا دھرتا ہیں وہ موجود ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان سے ملاخات کر لی جائے ملاخات کے لیے جب کار بھیجا تو انہوں نے آدھا گھنٹہ انتظار کروایا یہ بدل ہوئے لیکن جب اندر پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ وہ جو صاحب ہیں وہ ایک چوٹے سے لڑکے سے بات کرتے ہوئے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی اہمیت بتانے کے لیے آدھا گھنٹہ انتظار کروایا فازل کو بڑی تکلیف ہوئی پھر ساتھ میں جب انہوں کے جھوٹ کا پتا چلا تو فازل نے اس طالب علم کو اس ادارے میں داخلہ نہیں دلوایا صرف یہی سوچ کر کہ جو سچ کا ساتھ نہیں دیتا وہ تعلیم کی بات کیسے کر سکتا ہے یہاں اس کتاب کا جو انتصاب ہے وہ صاحبیوں کے نام ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کا جو مسلمان ہیں وہ زندہ ہے کیونکہ انتصاب سے ہی اپنے مزاج کو بتا رہے ہیں اور یہی چیز تھی کہ اس اسکول کا اچھا تاثر رکھنے کے باوجود اس ایک واقعے نے ان کو اس سے بدل کر دیا یہ تو رہی اسکول کی بات ایک بار یہ ایک کارپوریٹ دواخانے کو جاتے ہیں اس پر انہوں نے اداریہ لکھا کہ جب وہ ایک اپنے عزیز کے ساتھ ایک دواخانہ پہنچے تو وہاں انہوں نے کیا دیکھا جو منظر کشی ہے جو تصویر کشی ہے وہ جی تو چاہتا ہے کہ وہ اختباس یہاں پورا ایک پورا پڑھ دوں لیکن اگر میں پڑھ دوں گی کتاب کیوں لیں گے بہتر یہ ہے کہ دیکھئے اس تجلک آگے بڑھئے تو وہاں دواخانے میں جس طریقے سے کارپوریٹ دواخانہ تھا وہ اس میں مریضوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے جو کاؤنٹر پہ جور رہتے ہیں وہ کس طریقے سے مسکرہ مسکرہ کر بات کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم کو لبھا رہے ہیں کہ ہم اپنے مریض کو کسی بھی خیمت پر وہاں داخل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تب فازل کا ذہن چلا جاتا ہے حیدروباد ریاست کے ان دواخانوں کی طرف جن میں حکومت نظام کی طرف سے بغیر کسی پیسے کے علاج معالجے کا انتظام تھا اور جب وہ آزاد ہندوستان کے دواخانوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں جو سرکاری دواخانی ہیں وہاں ٹرک بھر کر دوائیں تو آتی ہیں لیکن مریضوں تک پہنچ نہیں پاتی ہیں اور وہاں کا جو انتظامیاں ہیں وہ کس طرح سے لوٹ مار کا حامل ہے اس کی وجہ سے کارپریٹ سیکٹر ترخی کر رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے یہ ایک ایسی مثال ہے جو صرف ایک حساس اور دردمند دل ہی محسوس کر سکتا ہے اور انہوں نے اس کو اپنے اداریے کے ذریعے تمام عوام تک پہنچاتے ہوئے اپنے ملی درد کا بھی ازہاد کیا ہے اور اپنے انسان ہونے کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے اب ہم جب آگے چید اچید باتیں یہاں پیش کر رہی ہوں ان کا ایک اداریہ ہے ایک ہزاروں میں اس اداریے میں فاضل اپنے بچپن جوانی اور آج کے اہد کے اککاسی کرتے نظر آتی ہیں ان کی چھوٹی بہن جو میری ہمنام ہے پروین اس کے ساتھ ان کا جو وقت گزرا بچپن کی دو تین سالہ عمر سے لے کر اس کے سفر آخر تک وہاں جو انہوں نے پیش کیا ہے کبھی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں کبھی ہونٹ مسکرہ ہوتے ہیں اور جب ہم اختتام تک پہنچتے ہیں تو ہر ایک یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا پرخلوس ہوتا ہے کتنا اثر آفنی ہوتا ہے اور اگر ایک بڑا بھائی اپنی بہن کو کھو دیتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتا ہے یہ ان کی کہانی آگ بیٹی ہوتے ہوئے جگ بیٹی بن جاتی ہے اور ہر دل اس میں شریک ہو جاتا ہے ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے گھر کا آنگن ہے اس کی بھائی بہن ہے اس کی زندگی کا ماضی ہے اس کی کیفیت ہے اسی کا تاثر ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خلمکار اپنے بارے میں نہیں بتا رہا ہے بلکہ سب کی اکاسی کر رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نجی زندگی سرکاری دواخنے کی زندگی اسکول کی زندگی اس کے ساتھ پھر جب ان کی نظر پلکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس جھوٹ کی نگری میں سچ کا دامن تھامنا کتنا مشکل ہے وہ اپنے اداریے میں بتاتے ہیں کہ آج کے اس دور میں جہاں میڈیا بکا ہوا ہے اس میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک کھلی سچائی ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کا کھیل بڑی ہی کامیابی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور ہم جانتے بوشتے وہی اغبار خرید رہے ہیں انہی کے ساتھ چل رہے ہیں ہم نے ان کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھائی ان کا بائیکار بھی نہیں کیا اور ہم اسے سہتے جا رہے ہیں ظلم کو سہنا بھی بزدلی کی علامت ہے انہوں نے بڑی بیواکی سے بتایا ہے کہ سچ کہنے میں کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جو اللہ پر پورا ایخان رکھتا ہے بروسہ رکھتا ہے اعتماد رکھتا ہے اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیتا ہے وہ سچ کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیتا اور ایسے لوگ وہیں پہنچتے ہیں جہاں شجی نے کہا کہ آج کا یہ حال بتا رہا ہے کہ پرویز کے سچ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے ماحول میں گھن مل جانا اس کا حصہ بن جانا اس کے ماحول میں اپنے آپ کو رنگ لینا کامیابی کے لیے ضروری ہے لیکن فازل نے بتا دیا کہ جو حق کی راہ پر چلتا ہے حق بات کہتا ہے حق کے لیے لڑتا ہے اس کی کامیابی ایسی ہوتی ہے کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں دل خوشی سے بھر آتا ہے اور ہم اس کو سمجھے آپ کہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتی ہیں تحذیبی نکتہ نظر سے شاید دوسرے شہروں کا بھی وہی حال ہو لیکن یہاں حیدرواد میں شادی بیاہ کی رسومات پر بھی انہوں نے اداریے لکھے ہیں بینڈ باجہ بارات اور اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہماری شادیوں میں اوخات زائے کیے جا رہے ہیں کیسے لوگ بلکل بے حس ہو چکے ہیں مردہ ضمیر ہو چکے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ مسجد میں نکاح ہوگا اور بعد میں یہاں جو شادی خانہ ہے وہاں دعوت ہوگی تو اس کے جو حالات ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں اور اگر ہمارا دیکھیں نائنٹی ٹو جو ہیں تو ان پر سب پر اظہار خیال کرنا ممکن تو نہیں ہے یہ خوص خزا کی رنگوں کی چند کرنے ہیں چند رنگ ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بتاتے ہیں ہم سارے ہندوستانیوں نے کفیل احمد کا واقعہ پڑھا اغباروں کے ذریعے گورکپور کے ہاسپیٹل میں اس ڈاکٹر نے جس طریقے سے بچوں کی زندگی بچانے کی کوشش کی اور وہاں کی حکومت نے کس طرح اس کو سمجھئے آپ کس سرفراز کیا وہ ساری باتیں اس میں ملتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آج کا ہندوستان کس راستے پر جا رہا ہے اور ہمارے جو خابل ذہن ہیں کس طرح سے ان کو ذلالت سے ذلت سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے فسادات میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں اور جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کس طرح خید خانوں کی نظر ہوتی ہے اور زندگی کے خیمتی سال کیسے برباد کیے جاتے ہیں اس پر بھی دیکھیں آپ کے کتنے رنگ ہیں جو ان کے اداریوں میں موجود ہیں سماجی سیاسی مذہبی تمدنی تہذیبی آپ کوئی رنگ دیکھ لیجئے اور ان سب پر آپ جب ان کا خلم کی روانی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ خلم رکنا نہیں جانتا بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں جاذبیت ہے حسن ہے عدبیت ہے روایت سے ساتھ جڑا بھی ہے اور روایت میں نئے اضافے بھی کر رہا ہے کہ کبھی وہ رولا دیتے ہیں کبھی ہسا دیتے ہیں کبھی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور کبھی آواز رکھانے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں تو ایسے اداریے پڑھ کر یخیناً اردو صحافت کی ایک ایسی کھرن سامنے آتی ہے جس کی روشنی کو صرف حدراباد تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ روشنی بین اللقوامی سطح پر ہونا چاہیے کشمیر کا معاملہ ہو کہ فلسطین کی گفتگو ہو سعودی عرب کے حالات ہوں یا امریکہ کے تجربات ہوں منصوبہ جات ہوں ان سب پر اظہار خیال اور عدبیت کا دامن نہیں چھوٹنے پاتا یہ ایسا کمال ہے جو خلاقِ آزم نے پرویس کو عطا کیا ہے میں اس خلم کی مزید جولانی کے لیے نکھار کے لیے اس کی ترخی کے لیے بارگاہِ رب العزت میں دعا کرتی ہوں اور خوشی اور مسررت کے الفاظ کو دیکھیں آپ کے یہاں آپ جو ماحول دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے ایک خوشی ایک شادوانی ایک مسررت یعنی انہوں نے اپنی خدمات سے ہم سب کو موہ لیا ہے یہاں موجود تمام افراد ان کی خوشی میں میری خوشی میں قوم کی خوشی میں ملت کی خوشی میں یقصان ساجدار ہیں اور ان سب کی طرف سے میں انہیں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہوتی ہوں خدا حافظ شکریہ موسیقی